اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو ماہ رجب کا مہینہ جاریو ساری ہے اور رجب کا دوسرا جمعہ آ گیا ہے سب سے پہلے میرے تمام بھائیو کو میری تمام بہنو کو جمعہ کا دن مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمت کو موصلہ دار بارش کی طرح برسائے آمین میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا دن ہے اس دن کیے جانے والے عمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوری طور پر قبول ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسے دو عمل بتاؤں گا جنہیں آپ نے جمعہ مبارک کے دن لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ ان عمال کو پڑھ سکتے ہیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے وائیوں میری بہنوں میں نے جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں ان ویڈیوز میں سب سے زیادہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا وہ استغفار کا عمل بتایا اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو استغفار کرنے سے بھی کتراتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کی رحمت تھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے گھونہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کر میں تیرے ان تمام ہونہوں کو معاف فرما دوں گا اس سے بڑھ کر اور اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوشہ گزار کرتا چلوں کہ کسی بستی میں ایک بہت ہی ظالم آدمی رہتا تھا اس نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیتا ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دل میں استغفار کی تڑپ پیدا ہوئی اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی اور توبہ استغفار کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا جب اس نے مولوی صاحب کو بتایا کہ میں نے 99 لوگوں کا یعنی کہ 99 لوگوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ اللہ رب العزت قبول فرمالے گا تو مولوی صاحب نے کہا کہ تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی اس بندے کو غصہ آ گیا اس نے میان میں سے تلوار کو نکالا اور مولوی صاحب کا بھی قتل کر دیا اس طرح اس نے پورے سو آدمیوں کا قتل کر دیا لیکن دل میں پھر وہی تڑپ استغفار کی کسی نے اسے بتایا کہ فلا فلا بستی میں اللہ رب العزت کے نیک بندے رہتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی استغفار کو ضرور قبول کرے گا وہ بندہ جب گھر سے نکلا ابھی توڑا ہی سفر کیا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا پھر جنت اور دوزق دونوں کے فرشتے آ گئے جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے دوزق والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے دوزق میں لے کر جائیں گے اسی طرح وہ بحث و تقرار میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ تم ایسا کرو کہ زمین کی پمائش کرو اگر اس نے اپنے گھر سے نکل کر سفر زیادہ تیہ کیا ہوگا تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں اگر اس نے سفر کم کیا ہوگا تو اسے دوزق والے فرشتے لے جائیں اب ہوا یوں کہ وہ بندہ ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اس نے سفر تو کم کیا تھا لیکن اس کے دل میں استغفار کی سچی تڑپ تھی تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا اور جس جگہ پر اس بندے نے جانا تھا وہ جگہ قریب آ گئی اس طرح اللہ تعالی نے اسے جنت میں اللہ مقام دے دیا اور اس کی توبہ استغفار قبول کر لی لیکن دوستو یہاں تو لوگ اتنی انا میں ہوتے ہیں کہ استغفار کرنے سے بھی کتراتے ہیں استغفار ایک ایسی دعا ہے جو بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے پیارے دوستو پیارے بھائیو پیاری بہنو جب آپ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو چند لمحے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچا کریں کہ آج میں نے کیا کیا کام کیے آج میں نے کس کس کا دل دکھایا آج میں نے کسی کے خلاف باتیں تو نہیں کی آج میں نے کسی کو گالی تو نہیں نکالی جب بندہ اپنی طرف نظر دہراتا ہے تو کسی کی طرف انگلی اٹھانے کے لائق نہیں رہتا پھر بندے کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت استغفار کی توفیق بھی عطا کرتا ہے تو میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو آپ نے جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ استغفار کی دعا پڑھنی ہے اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یاد رہے کہ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے تو آپ نے جمعت المبارک کے دن کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے یا پھر اتنا ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ جمعت المبارک کے علاوہ بھی آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لینا ہے اور روزانہ استغفار کی ایک تصویر پڑھ لیا کریں بڑا مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے یہ جنت میں لے کر جانے والا عمل ہے یاد رہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے ایک سانس آیا دوسرے سانس کا پتہ نہیں لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس لیے اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک ایسا ممول بنا لیں کہ یہ عمل کبھی بھی آپ سے نہ چھوٹے دوسرا عمل جو آپ نے جمعت و مبارک کے دن کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا عمل یقین جانے کہ درود پاک میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کسی بھی مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر درود پاک کا ورد کریں آپ اپنی آنکھوں سے اپنے اس مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں جمعت و مبارک کے دن دوسرا عمل آپ نے درود پاک کا عمل کرنا ہے درود پاک کو بھی آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے کسرت کا مطلب میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ جب آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیں تو وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے اور اس عمل کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور جس طرح استغفار کا عمل آپ نے کرنا ہے اس کا عمل بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے روزانہ ایک تصویر پھر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ دو عمل آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسا سکون آئے گا ایسی راحت آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت آپ پر برسے گی کہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سمر جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ دو چھوٹے سے عمل ہیں لیکن طاقت کے لحاظ سے فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں ان دونوں عمال کو آپ اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ دونوں مبارک عمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ